اگر انسان کا سنکلپ مضبوط ہے تو کوئی بھی مصیبت آپ کی سفلتہ کے راستے میں نہیں کھڑی ہو سکتے تو ہمیں اپنے جیون میں اپنے سنکلپ کو مضبوط رکھنا ہے اپنی سوچ کو مضبوط رکھنا ہے اور یقین مانیے زندگی میں وہ سب کچھ آپ کر پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر اب تک کوشش نہ کی ہو آپ کے تارے کے ساتھ تو آج سے کوشش کیجئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں ایک سفل انسان بنتے ہوئے تو آئیے جوتش گروہ کے ساتھ آج کے دن کو جینے کی شروعات کی جائے جوتش گروہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نمشکر تو جوتش گروہ کے ساتھ سواگت کریں گے آج کے دن کا اور کوشش کریں گے کہ آج کے دن کو پچھلے دن سے کچھ الگ دھنگ سے جیا جائے آپ جب دن الگ ہے تو ہمیں جینے کا طریقہ بھی کچھ الگ سیکھنا ہی ہوگا اور یہی اگر ہم اپنے اندر بدلاو ہر روز لاتے رہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے جو آپ کو شاندار نتیجے دیکھ کرنا جائے آج بھی آج کا دن بہت شاندار ہوگا آپ دیکھے گا لیکن اس سے پہلے پنچانگ جال لیتے ہیں آج چودہ پریل دوہزار انیس ہے اور رویوار کا دن شری وکمی سموت دوہزار چھتر ہے اور شک سموت انیس سو اکتالیس چیتر ماس چل رہا ہے اور شکل پکش نومی تیتھی ہے سبھے نو بچ کر چھتیس منٹ تک اور اس کے بعد دشمی تیتھی ہے پشیا نکشتر ہے سبھے سات بچ کر چالیس منٹ تک اور اس کے بعد آشلیشہ نکشتر ہے چندرما چل رہے ہیں کرک راشی میں آج سورے میش راشی میں پرویش کر رہے ہیں دوپہر دو بچ کر نو منٹ پر اتا سنکرانتی کا پونے کال منایا جائے گا آج سبھے آٹھ بچ کر نو منٹ سے پنجاب میں منایا جانے والا بیساکھی کا تیوہار ہے جس کی آپ سب کو بہت ساری شب کامنا ہے نوراترے سماپت ہو رہے ہیں شریع امبیڈکر جنتی ہے شریع بھکشو ابھی نشکرمن ہے بنگال میں منایا جانے والی چڑک پوجا ہے اور جوتپور میں منایا جانے والا بھولاونی میلا ہے آج ویدیہ آرم مہورت ہے دوپہر دو بچ کر نو منٹ سے رات آٹھ بچ کر چوبیس منٹ تک ہندو دھرم کے شوڑس سنسکاروں میں ایک سنسکار ہے ویدیہ آرم سنسکار بچے کی ویدیہ اچھے مہورت میں آرم کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر ویدیہ میں سفلتہ پرابط کر سکے اس میں بھگوان گنیش کی سرسوٹی ماتا کی لیکھن سامگری کی اور گرو کی پوجا کی جاتی ہے آج سورے میش راشی میں پرویش کر رہے ہیں اور سورے کا یہ گوچر آنے والے ایک مہینہ تک چلے گا آئیے جانتے ہیں اس کا اثر ویبھین راشیوں پر آنے والے ایک مہینہ تک کس روپ سے پڑے گا آتا یہ ایک مہینہ کا راشی پھل تو پچاند تو آپ نے جان لیا اب آپ کو جاننا ہے اپنے بارے میں تو اپنے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا راشی پھل اور اس کے بعد سب سے ضروری کیا کریں کیا نہ کریں میش راشی والوں کے سامنے کام کاج کو لے کر کئی طرح کی چنتائیں بنی رہیں گے پھر بھی کام کاج آگے بڑھے گا اور آپ بہت کچھ کر پائیں گے زندگی کی خوشیاں بنائے رکھنے کے لیے اچھا سمیں ہے جس کا پورا فائدہ اٹھا لیں کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہینہ میں دھن لاب زندگی کا ایک پہلو ہے لیکن آنے والے سمیں میں اپنے بڑھتے ہوئے خرچوں پر نظر رکھنے کی زیادہ ضرورت پڑے گی اس لیے اپنی بچت کو سنبھالے رکھنا بہت ضروری ہو جائے گا ایسے میں لوگوں سے بھی دوریاں بڑھ سکتی ہیں جنہیں سنبھالنا تو پڑے گا ہی کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینہ میں اپنی پڑھائی کو بڑھانے کے جو بھی اچھے موقعیں مل رہے ہیں انہیں ہاتھ سے نہ جانے دیں اسی کے چلتے آپ کا بھوشے بن سکتا ہے اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں فرشب راشی والوں کو اپنوں سے دور جانا پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی چنتائیں بھی بڑھ سکتی ہیں زندگی ہم سب کے لیے روز کوئی نہ کوئی سوال کھڑے کرتی ہے جن کا جواب تلاشنے کے لیے مشکلوں سے جوجنا پڑ سکتا ہے کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہینہ میں کام کے پرتی بھی توجہ بنی رہے گی اور لاب کی ستیتی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور اسی اچھائی کو آگے بھی بنائے رکھنے کی ضرورت اپنی بچت پر خاص نظر رکھنے ہوگی تاکہ اس میں کسی بھی طرح کی لاپروائی سے بچا جا سکے کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینہ میں لوگوں سے فاصلے بنا کر آپ کسی کو بھی ناراض نہ کرتے چلے جائیں اس لیے کوئی ایسی استیتی نہ اتپن ہونے دے کہ انجانے میں بھی آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو انجانے میں بھی آپ کا نقصان نہ ہو اس کا آپ خیال رکھیں اور ضرور آپ ایسا کر پائیں گے سوال لیں گے سوال ہمارے سامنے ہے سدھارت شنکر برودا کا پندرہ مئی 1989 سات بچ کا درس منٹ سبین کا جن ہوا ہے نبرنگ پور اڑیچا تیرہ سال سے آئیٹی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ سفلتا نہیں ملتا ہے جو ان کے کلیگز کو ملی ہے ویدیشوں میں ہیں لوگ بڑی بڑی اسائنمنٹ پر کام کر رہے ہیں ان کو ویدیش کی اسائنمنٹ کب تک ملے گی بات میں ان کو پتا چلا کی وہ ڈیسیزن غربڑ ہو گیا اب اس کو بیچ کر دوسرا گھر لینا چاہتے ہیں لیکن یہ گھر بک نہیں رہا ہے تو کب تک ایک اچھی اسائنمنٹ ان کو ملے گی یعنی کریئر اپنے گھر سے جڑا سوال اور بزنس کی کوشش کی تھی لیکن وہ چلا نہیں کیا اس پر کچھ سجاب دینا چاہیں گیا سدھارت آپ کی کنڈلی ہے جی رشب لگن کی اور دھنو راشی کی آپ کی مہادشہ چل رہی ہے جی منگل کی اور انتردہ سے چل رہی ہے راہو کی جون دوہزار انیس تک تیرہ سال سے آئی ٹی کا تجربہ ہے لیکن ویدیش میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا اور اسی لیے شاید بزنس کا بھی سوچ رہے ہیں دیکھئے بزنس نہیں کرنا آپ کو موقع مل جائے گا ویدیش کا بھی اور اکٹوبر دوہزار انیس کے لیے کوشش کر لیجے گا بات بن سکتی ہے آپ نے کہا ایک فلیٹ ہے آپ کا جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اسے آپ بیچنا چاہ رہے ہیں کوشش کیجے گا اگست ستمبر دوہزار انیس میں اگر آپ بیچنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پریاس میں سفلتہ مل جائے تو اکٹوبر اسی سال دوہزار انیس میں آپ کو ویدیش جانے کا موقع مل سکتا ہے اپنی طرف سے اپنے پریاس بڑھا دیجے اور اگست ستمبر میں آپ کا جو یہ گھر ہے جو آپ بیچنا چاہتے ہیں یہ بھی بک سکتا ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ دوہزار انیس آپ کے لئے بہت ہی شامدال سال دہنے والا ہے آگے بڑھیں گے بیتن اور کرک راشی اب آپ کے بارے میں جانے گی جو تشگروس ہے تو سب سے پہلے تو سمجھیں گے آپ کا راشی پھل اور اس کے بعد آپ کیا کریں کیا بلکل نہ کریں بیتن راشی والوں کی محنت اچھے ہے اور محنت سے آپ کچھ بھی پرابت کر سکتے ہیں لیکن ایسے میں لوگوں سے تالمیل بنایا رکھنا اور زندگی کا سکھ اور سکون بنایا رکھنا بھی بہت ضروری ہے لوگوں کے پرتی من میں کسی بھی طرح کی شک کی بھاونہ آنے دیں کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہنے میں کام کاج کے پرتی اپنی لگن بڑھا کر اپنے پردرشن کو بہتر کرنے کا سمجھ ہے لیکن ایسے ہی کسی سمجھ میں اپنی زندگی کی ستھرتہ بنایا رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے بدلاف سے جڑے کئی طرح کی وچارہ آپ کے من میں آئیں گے جنہیں تھامے رکھنا بہت ضروری ہوگا کیا نہ کریں آنے والے ایک مہنے میں صرف پیسہ کمانے کا نہ سوچیں پیسہ بچانے کا بھی سوچ لیں کیونکہ یہ سمجھ ہی کچھ ایسا ہے جو آپ کے خرچوں کو یا نقصان کو بڑھا سکتا ہے کام کاج کی اچھی بھلی ستیتی کو بھی کسی وجہ سے کمزور نہ کرتے چلے جائیں بدلتے ہوئے سندر میں رشتوں میں کسی بھی طرح کی تقرار کی ستیتی اتپن نہ ہونے دیں کرک راشی والے جس بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں اس میں زیادہ توجہ دینی ہوگی تاکہ آپ کے لیے بڑی سفلتہ سنشچت ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ ان چنوٹیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی جو اس سمیں بنی رہیں گی اس لیے اپنے مند سے ایسے سارے نکار اتمک وچاروں کو ہٹا دینا ہوگا جو آپ کی مشکلوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کیا کرنا چاہے آنے والے ایک مہنے میں بہت جلد گھر پریوار سے جڑی پرستیتی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور لاپ بھی بڑھے گا پر اسی کے چلتے آپ کی اور سے لاپروہی بنی رہے گی جو آپ کی مہنت کو کم کر دے اور اسی سے بچنے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں آنے والے ایک مہنے میں کام کاج کو آگے بڑھانے کا جو بھی موقع مل رہا ہے اسے خالی نہ جانے دیں اپنے بڑھتے ہوئے بھروسے کی طاقت کو سمجھیں اور اس کا پورا فائدہ اٹھا لیں پر اپنے سے ورشت لوگوں سے کسی بھی طرح کا من مطاف بلکل نہ اتپن ہونے دیں جی تو اپنے سینئرز کے ساتھ کسی بھی طرح کا من مطاف نہ رکھیں آپ اس بات کا خیال رکھیں ہمیں خیال رکھنا ہے سنگھ اور کرنے راشی باپ کا تو آپ کے لیے آج کا دن کیا کچھ لے کر آ رہا ہے تو سب سے پہل پر سمجھئے کہ دن کیا کچھ لے کر آ رہا ہے اور آپ کیا تیار ہیں وہ سب کچھ لینے کے لیے اگر کہیں کوئی کمی ہے تو کیا کریں کیا نہ کریں وہ بھی بتائیں گے نوٹ کیجئے گا سنگھ راشی والوں کے لیے حالات ہر طرح سے مددگار ہیں پر من پھر بھی وچلت ہے کوئی پیار کا رشتہ کچھ ایسا بنا ہوا ہے جس میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی کمی نظر آ رہی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر قدم آگے بڑھانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہینے میں کامکات سے جڑی ستیتی سوالوں کے گھرے میں آ سکتی ہے اس لیے آپ کی محنت کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی اسی محنت کو بہت انچے سطر کا بنائے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کامکات سے جڑے دواب کو بھی بھلی بھانتی سمجھ کر سنبھال لیا جائے پر اس سمیں اسی طرح کی جاگ رکتہ بنائے رکھنا آگے بھی بہت ضروری ہوگا کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینے میں اپنے حالات کو اتنا بھی پرابل نہ مان لے کہ آپ سے کوئی گلتی ہوتی چلی جائے حالات مددگار ضرور ہیں پر اپنے پیسے کی ستیتی کو کسی بھی طرح کے جوکھم میں ڈالنا بھی ٹھیک نہیں کنیا راشی والوں کے لیے کچھ حد تک مشکلوں بھرا دور ہے گھر پریوار میں بھی کئی طرح کے بنتے بھی کرتے ویچار ہیں جس کے چلتے آپ کا من پریشان آپ اپنوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کرنا چاہ رہے ہیں پر یہی سمبھو نہیں ہو پا رہا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنوں سے دور ہو اور یہ پریشانی کا کارن ہے کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہینے میں پیسے سے جڑے حالات بدلیں گے اور آپ کی سمردھی بڑھے گی اور آپ اس پیسے کا صحیح استعمال اپنوں کے لیے بھی کر پائیں گے اسی سے زندگی کی خوشیاں بنی رہیں ایسا ہی کہتے ہیں آپ کے طرح کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینے میں لوگوں کو ناراض کر کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس لیے رشتوں میں کوئی گراوٹ نہ آنے دیں اپنے کام کاج کے پرتی اپنا من اچھاٹ کر کے اپنا نقصان کرتے چل جانا اسے میں ٹھیک نہیں ہوگا کام کاج میں تو من لگانا ہی پڑے گا اگر وہاں سے من اچھاٹ ہو گیا تو مشکل ہو سکتے ہیں نہیں ہوگا سوال لیں گے سوال ہے ہمارے سامنے سیما مشہ پوچھ رہی ہیں شادی کو تین سال ہو گئے ہیں پتی کی بھی ڈیٹیلز دی ہیں لیکن سوال انہوں نے سنطان سے جڑا پوچھا ہے تو تین سال ہو گئے ہیں سنطان سکھ اب تک نہیں ملا ہے کب تک یہ خوشی زندگی میں آئے گی سیما آپ کی کنڈلی ہے جی کنیا لگن کی اور سنگرہ شی کی آپ کی مہدرشاہ چل رہی ہے جی چندرما کی اور انتردرشاہ چل رہی ہے شنی کی ستمبر 2019 تک تین سال ہو گئے آپ کی شادی کو ابھی تک سنطان سکھ نہیں ملا ہے دیکھئے ایک سمیں بن رہا ہے جی بہت جلدی جنوری سے مارچ 2020 میں جب یہ خوشی ہے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے پر آپ کو میڈیکل ایڈوائیس لینی چاہیے یہ میں ضرور جوڑنا چاہوں گا اس بات کو لے کے کیونکہ کچھ نہ کچھ اشارہ ہے کنڈلی کا جو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے آگے چل کے ایک یوگ بنتا ہے جی جون جولائی 2021 میں بھی بہت جلد کوئی زیادہ دور نہیں تو یہ جو دو میں نے سمیں بتایا اس میں سے کسی ایک میں آپ کی اچھا پوری ہو سکتا ہے جنوری سے مارچ 2020 اور جون جولائی 2021 یہ دو سندر سمیں ہیں جب آپ ماں بن سکتی ہیں آپ کا یہ سندر سا سپنا پورا ہو سکتا ہے ایمپورٹن بات کیا ہے آپ کو ڈاکٹر سے لگاتار کنسلٹ کرتے رہنا ہے وہ جو آپ کو بتائیں ان کی رائے پر چلتے رہنا ہے یہ سندر سمیں آ رہا ہے سمیں تو اچھا آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی کوششیں بھی یعنی ڈاکٹر کے پاس جانا وہ سب بھی ضروری ہے تو یہ تو بات ہو گئی اب تولہ وشک راشی آپ کی بات ہو گئی تو دیکھتے ہیں آپ کے لئے کیسا ہے آج کا دن کیا کریں کیا بلکل نہ کریں آپ تولہ راشی والے اپنی شمتاؤں کے خلاف سوال کھڑے کرتے چلے جا رہے ہیں کسی بھی چیز میں اتار چڑھا بنا رہنا زندگی کی سچائی ہے پر اپنے مند میں کسی بھی چیز کو لے کے بھروسہ ہٹاتے چلے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے اس سمیں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہنے میں آپ کا ویوہار سکت ہوتا چلا جا رہا ہے جسے سنبھالنے کی ضرورت ہے اگر آپ لوگوں کے پرتی آلوشنات مکھ ہوتے چلے جائیں گے تو مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اس لیے اپنے ویوہار پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیا نہ کریں آنے والے ایک مہنے میں آپ کے لیے لاب بڑھ سکتا ہے پر پیسے سے جڑے حالات کل ملا کر سنتوش جنک نہیں ہے بینا سوچے سمجھے کہ خرچے بھی ہیں اور پیسہ فسنے کا یوگ بھی ہے اس لیے اپنے حالات کو سنبھالے رکھنے میں گلتی کر لینا بھی ٹھیک نہیں ہے وششک راشی والوں کی آرثک ستی ٹھیک ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں بہت کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے آپ نے اپنے اندر بہت سارے پریورتن کیے ہیں پر پھر بھی آپ کو گسہ آتا چلا جا رہا ہے اور اسی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہنے میں کسی پیار کے رشتے کی اور آپ کی اچھائیں بڑھ سکتی ہیں پر اس میں چھپی ہوئی رکاوٹیں کچھ ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کی ستھرتا کو ہلا سکتی ہیں اس لیے ہر قدم آپ کو دھیان پوروک ہی لینا ہوگا پیسے کو سنبھالے رکھنے کے لیے کسی بھی طرح کی لاپروہی سے بچنا ہی پڑے گا کیا نہ کریں اس سمجھ میں کام کاج کے شیطر میں کسی بھی طرح کا مدبھید نہ بڑھنے دیں اس لیے ہر حال میں چھپ کر جائیں کسی بھی اچھی بھلی ستیتی کو ویارتھ میں بگاڑ لینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا اچھی بھلی پرستیتی ہے اسے بلا وجہ کیوں بھی گاڑنا چاہتے ہیں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اب ضرورت ہے سمجھنے کی دھنو اور مکر راش یا آپ کا راش اپل کیا کہتا ہے تو دیکھتے ہیں جو تجھ گروہ سے کیا بتاتے ہیں آپ کی بارے میں پھر کیا کریں کیا نہ کریں دھنو راشی والے ہی سمجھ لیں کہ بہت کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود من پریشان کیونکہ زندگی کی بہت ساری چیزیں تیزی سے کبھی بن رہی ہیں آپ نے محنت کی ہے اور اب اس محنت کا اچھا فل بھی ملنے کا سمجھ آ گیا آپ کی آرثیق ستی بہتر ہو سکتی ہے جس کے چلتے آپ کی زندگی کی خوشیاں بڑھیں پر ایسے میں پیسے سے جڑے مدبیت بھی بڑھ سکتے ہیں اس لیے آپ کو اور بھی زیادہ سترک رہنا ہوگا کیا نہ کریں آنے والے ایک مہنے میں کسی پیار کے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے حالات مدد کریں گے لیکن ابھی بھی بہت ساری چنوٹیاں ہیں جنہیں سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے اپنی بڑھتی ہوئی اچھاؤں کی وجہ سے آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں اور اس سمجھ یہی ٹھیک نہیں ہے مکر راشی والوں کے بڑھتے ہوئے خرچوں کی وجہ سے من میں بہت ساری چنت آئے ہیں آپ اپنے اندر بہت سارے پریورتن لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حالات سمجھے رہے ہیں پر پھر بھی وقت کی نزاکت محنت کو سمجھنے کا سمجھ ہے کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مینے میں صرف کام سے لاب بن جائے آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر سوچنا ہوگا پر اپنی محنت کو مضبوط کرنے کے لیے نیمیت ہو جانا ہوگا صرف تقدیر کے وروں سے چلنا اس سمیں ہانی کارک ہو سکتا ہے اس لیے بھی اپنے کام میں اپنی لگن بڑھا کر اپنے بھشے کو سنشت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا کیا نہ کریں آنے والے ایک مینے میں نیجی جیون کی مشکلوں کو کسی بھی وجہ سے بڑھنے نہ دیں صرف یہ نہ سوچیں کہ کسی پیار کے رشتے میں بازی مار لینا ہی کافی زیادہ سمجھنے والی بات ہی ہے کہ پیسے کو لے کر کسی بھی طرح کی لاپرواہی اس سمیں اچھی نہیں پیسے کو لے کر کسی بھی طرح کی لاپرواہی محمد کیجے گا یہ صلاح ہے جو تشکروں کی آپ کے لیے تو آپ ہیں آپ کے دارے کے ساتھ بڑھاتے ہیں بات چیت کے سلسلے کو آگے کم برمین راشی ہے بات کی کر لیتے ہیں بات تو آپ کی بات کے بعد ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک خاص راشی کے لیے کچھ خاص آنے والا ہے لیکن ابھی آپ کے بارے میں جان لیا جائے تب تک لوگ تھوڑا سا انتظار کریں باقی لوگ ہم بتائیں گے کہ کون سی وہ راشی ہے جس کے نام کھلے گا جیک پوٹ ابھی کم برمین آپ کی بات کم برمین آپ کی بات رہے ہیں اس میں آپ کی محنت بھی بنی ہوئی ہے اور لوگوں کا ساتھ بھی بنا ہوا ہے لوگ آپ کو صحیح دشا بھی دکھا رہے ہیں اور آپ کے من میں اسی کے چلتے پریرنا بھی جگ رہی اور یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہینہ میں حالات بہتر ہو رہے ہیں اور کئی طرح کی نئی سمبھاونایں کھل سکتی ہیں گھر پریوار کی خوشیاں بنائے رکھنے کے لیے بھی آپ کے سامنے بہت اچھے موقع آ سکتے ہیں کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینہ میں ان ساری اچھی بنتی ہوئی پریستیتیوں کے چلتے ان پریشانیوں کو سمجھیں جو دبے پاؤں آ سکتی ہیں اس لیے اس سمیں کسی پیار کرشتے کو بڑھاوا نہ دیں کئی ایسا نہ ہو کہ اس کا برا اثر آپ کی بچت پر پڑ مین راشی والے ہی سمجھ لیں کہ کام کاج کی ستیتی سنتوش جنک ہونے کے باوجود آپ کی توجہ مانگتی بہت کچھ تیزی سے بدل رہا ہے پر چنوٹیوں کے بنے رہنے کا بھی سمیں بہت زیادہ سوچنے سے بھی پریشانیاں ہی بڑھتی ہیں کیا کرنا چاہیے آنے والے ایک مہینہ میں اپنی محنت کو بہت انچے سطر پر لے جانا ہوگا اس میں حالات آپ کی ضرور مدد کریں گے لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ ہر قدم پر آپ کو چنوٹیوں سے جوجنا پڑے گا ایسا کرتے ہوئے آپ کی محنت ضرور اُبھر کر آئے گی کیا نہ کریں آنے والے ایک مہینہ میں لوگوں سے کسی بڑی سہائتہ کی امید نہ لگائیں اس لیے کسی سے بھی کوئی تقرار کی ستتی نوت پن ہونے دیں کسی بھی کام کو انجام دینے کے پریاس میں جلدوازی بلکل نہ دکھائیں کوئی بھی کام کریں جلدوازی نہ دکھائیں اس کا آپ کی خیال رکھیں سب کچھ اچھا رہے گا تو یہ تو بات ہوگی میش سمین آپ سب کی اب جو تشکروں بات ایک راشی کے ابھی باقی ہے مین راشی والوں کے لیے آنے والے ایک مہینے کا خاص اپائی یہ ہے جی کہ شکروار کو کسی بھی مندر میں جائیں اور لکشماتہ کی مورتی کے آگے ماتہ ٹیک لیں آنے والے چار شکروار کو یہ کر لیں تاکہ اپنی مشکلوں سے پار پانا آسان ہو جائے تو اجازت دیجئے اور یاد رکھیں اگر سنکلپ مضبوط ہے تو کوئی بھی مسیبت آپ کے راستے میں آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی سنکلپ مضبوط ہے تو کوئی بھی مشکل آپ کا راستہ نہیں روک سکتی ہم ہیں اگر کوئی مشکل آپ کے ساتھ آتی ہے اس سے کیسے نپٹا جائے وہ طریقے وہ گر آپ تک پہنچانے کے لیے اب ہمارا آئی ڈی نوٹ کر لیجئے جس پر آپ ہم سے لگاتار سمپرک میں رہ سکتے ہیں آپ کے تارے اٹ آج تک ڈاٹ کوم ویب سائٹ ہے www.آجتک.in سلیش تارے تو اجازت آج کے لیے آپ کو دینی ہوگی ہے لیکن کل پھر اسی سمیں ہم حاضر ہوں گے اور جو تشکروں ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کے تارے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر موسیقی